اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایسٹری میں ہوں ہارس علی شاکلانی چلتے ہیں آج کے ہم خبروں کی طرف خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کریں گے گجرانوالا کا جہاں سے ریپورٹ کر رہی ہے ہماری نمائندہ عظمہ شاہین آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاریاں جاری آئندہ بجٹ میں سخت ترین کفائد شاری کی موہنگ تجویز دی گئی ذرائع نے بتایا کہ آئندہ بجٹ میں بھی وفاقی وزراء کو تنخواہ نہیں دی جائے گی وزیراعظم پاکستان عراقی نے کابینہ کے لیے بجٹ میں تنخواہ مقتص نہیں وفاقی وزارتوں اور محکمہ کو بجٹ میں مہنگائی کی شرح سے کم اضافہ دینے اور تمام وفاقی وزارتوں اور محکمہ میں نئی گاڑیاں خریدنے پر پبندی کی تجویز دی گئی بجٹ میں وفاقی وزارتوں اور محکمہ کے بجلی اور گیس کے بل محدود کرنے اور موسم گرمہ میں وزارتوں میں دن گیارہ بجے سے پہلے ائر کنڈیشن چلانے اور موسم سرمہ میں وزارتوں میں دن ایک بجے کے بعد ہیٹر چلانے پر پبندی کی تجویز بھی سامنے آئی بجٹ میں وزارتوں اور محکمہ کو مقررہ منظور شدہ بجٹ میں رہنے کی ہدایت دی جبکہ آئندہ بجٹ میں مفاقی وزارتوں اور محکموں کی سپلیمنٹری گرانڈ نہیں ملے گی صرف قدرتی افعاد کی صورت میں سپلیمنٹری گرانڈ ملے گی ملکی اور ملکی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ